السلام علیکم سٹوڈنٹ تو مجھے میند ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹرنیشنل ریلیشن انٹورٹیس سنچلی تو ہم دیکھیں گے کہ کولڈ ور کے بعد کیا ایونٹ ہوئے تھے اس کے بعد کا انٹرنیشنل کیا سنیریو تھا کونسی جو طاقت ہیں کونسی جو پاورز ہیں جنہوں نے رول کیا تھا تو جو کولڈ ور کے بعد کہہ رہا ہے اس کو بولتے ہیں کولڈ ور ہی رہا اور اس کے دیگر نیم ہے ہی کہ جیسے اس کو نیو ورڈ آرڈر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کو یونی پولر ورڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کولڈ ور کے اندر جو تھا وہ بائی پولر ورڈ تھا جس کے اندر کے دو سوپر پاور کنشیڈر کی جاتی تھی ایک تھی یو ایس سے اور دوسری تھی یو ایس ایس آر مگر نائنٹی نائنٹی ورن کے اندر جب یو ایس ایس آر ڈس انٹی گریٹ ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو ورڈ ہے وہ یونی پولر ہو گیا تھا کہ جس کے اندر صرف یو ایس سے ہی ایک جو سول جو سوپر پاور تھی ٹھیک ہے جی تو جس کے اندر جس کو کہ ایک امریکن ہیجیمونی بھی بولتے ہیں کیا کہ دنیا کے اندر جس امریکن ہیجیمونی تھی کہ امریکہ ہی پورے انٹرنیشنل ریلیشن کو دیکھ رہا تھا جو بھی یعنی کہ یو این او کے اندر یا دیگر جو انٹرنیشنل ارگنیزیشن ہے جہاں پر جو بھی فیصلے ہوتے تھے یا انٹرنیشنل دنیا کے اندر جو بھی ایکشن ہوتا تھا وہ کس سے ڈریکٹیڈ ہوتا تھا وہ یو ایس اے سے ڈریکٹیڈ ہوتا تھا تو اس لیے یہ دیگر اس کے نیم ہے جو ٹائم میں اس کے لیے یوز کی جاتی ہے جیسے کہ پوسٹ کولوریرہ بھی اسے ہی کہا جاتا ہے نیو ورلڈ آلڈر بھی اسے کہا جاتا ہے یونی پولر ورلڈ بھی اسے کہا جاتا ہے امریکن ہوجی منی بھی اسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دا ورلڈ امریکن ہوجی منی ٹھیک ہے جی اور امریکہ کے سول سوپر پاور یہ سب اس کے نام ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ڈس انٹی گریٹ ہوتا ہے یو ایس ایس آر تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جس دور کو بہتے ہیں جیسے کہ اس سے پہلے جو سسٹم تھا جیسے کہ یو ایس ایم ایس سسٹم ہے لبرل ایکانومی یعنی کہ پرائیوٹ ایکانومی جیسے کہ اس کے اگینس جو یو ایس ایس آر میں سسٹم ہے نیشنلائزیشن کا سسٹم ہے کہ جس کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ تمام کا تمام جو بزنس ہوتا ہے یا ملک کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ کہا کہ وہ گورنمنٹ اس کو دیکھتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فری لبرل مارکیٹ بیس ایکانومی ہوتی ہے جس کو کہا ہے کہ پرائیوٹ لوگ پرائیوٹ جو بزنس مین ہیں وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یعنی کہ گورنمنٹ کا جو اثر اور سوخ ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے کس کے اندر پوسٹ کولڈوریرہ کے بعد کیونکہ جو سوشلسٹ کمیونسٹ جو مین کنٹری تھی جو پوری جو سوشلزم کو لیڈ کر رہی تھی وہ تھی یو ایس ایس آر اور وہ ڈس انڈی کریٹ ہو گئی تھی نائنٹی نائنٹی وان کے اندر ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد میرکا ٹھیک ہے جو کیا ہے کہ وہ سوشل سوپر پاور بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایج آف ڈس آرمامنٹ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو کولڈور ہے اس کے اندر بہت ہی ایک تیز رفتار تھی ایٹم بم بنانے کی بلسٹک مزیل بنانے کی ہی کہ بہت بہت ہیوی کسن جیسے کہ ایٹم بم بنا پھر ہائیڈروجن بم بنا یہ کریس تھی کہ کیا ہے کہ ہم نے جیتنا ہے ویپن بنانے کے اندر جیتنا اپنی طاقت کو بڑھانا ہے تاکہ دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوا جا سکے دوسرے کے اوپر روب جو ہے ڈالا جا سکے تو اس کے اندر کیا ہوا کہ پھر ایج کون سے شروع اس کے اندر اس کے اندر شروع ہوگی کہ ویپن کو جو ہے تلف کیا جائے جیسے کہ یو ایس سے اور جو رشیہ ہے ٹھیک ہے ان کے درمیان کیا ہے کہ پھر مواجدات ہوئے کس کے اوپر کہ ہم کیا ہے کہ اپنے جو ویپنز ہیں ان کو ہم کیا کریں کہ ہم ان کو تلف کر دیں گے ان کو ختم کر دیں ارڈیکیٹ کر دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آسا آسا جو ہے جو کہ جو کنٹریز ہوتی ہیں جو یو ایس آس آر سے الگ ہوتی ہیں وہ کنٹریز کیا کرتی ہیں کہ وہ جو نیٹو ہے اس کو جوائن کر دیں جیسے کہ بالٹک سٹیٹس ہے وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ جوائن نیٹو کو جوائن کر لیتی ہے جس کے اندر فائن لینڈ اور سویڈل لینڈ ہیں اور اس قسم کی جو جتنی بھی سٹیٹس ہوتی ہیں بالٹک سٹیٹ ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ یو ایسے کو جوائن کر دیتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کہہ مین تیننس آف یو ایس گلوبل مین انس ہوتا ہے کس کا پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے تو اس کو جلوبل بھائی جمینی بولتے ہیں کس کی مہرکہ کی تو فریڈ ٹیٹ عاند於 ٹیٹ عورڈ ٹیٹ عورڈ ٹیٹ عورڈ عورڈ ٹیٹ ہوجود ٹا ٹا ٹیٹ کب بنتی ہیں یہ بنتی ہے پوسٹ کھولور اراک کی اندر بنتی ہے ٹھیک ہو تو اینکرژنگ دہ دیموکریسی کیا شروع ہوتی ہے جس کے اندر دیموکریسی جو پھیلتی دنیا کے اندر تو اب اس طور کے اندر جو میجر کرائسز ہوتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں تو میجر جو کرائسز ہوتے ہیں ان کے اندر دیکھیں جی گلف ور ہوتی ہے گلف ور کونسی ہے کہ جس کے اندر جو ایراک ہے وہ قویت کے اوپر حملہ کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ایک رڈ ور کے باقی سمجھ ہے کہ اس وقت جب یہ جنگ ہوئی تھی ابھی آلموسٹ یو ایس آس آر پوری طرح سے ڈس انٹیگریٹ نہیں ہوا تھا لیکن یہ جو گلف ور یہ ایک جھٹکہ ثابت ہوئی تھی کہ جس کے بعد فوراں ہی یو ایس آس آر جو تھا وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا تھا لیکن یہ جو کرائسس ہے یہ بھی خیر جو ہے نا پوسٹ کولڈ ور ایراک اندر ہی آتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد یہ جو یوگر سلیویا ورز ہوتی ہیں جس کے بعد ارمینیا جورج یہاں ٹھیک ہے جی کسوو اور یہ جتنی بھی جس ٹیٹس ہیں یہ جو ہیں یہ کہا کہ یوگر سلیویا سے لگ ہوتی ہیں یہاں پر کہا کہ ایک جو ایتھنک جو کرائسس ہے وہ شروع ہوتی ہیں یعنی کہا کہ مقامی جو لڑائی ہیں وہ شروع ہوتی ہیں اس کی وجہ سے یہ جو لڑائی ہے یوگر سلیو ورز ہے یہ کہہ کرتی کہ انٹرنیشنل شکل اختیار کر لیتی ہے یہ کہ ہوتی گیا کہ یہ جو لوکل کنفلیکٹ ہوتی ہیں مگر یہ کہہ کرتی کہ انٹرنیشنل جو کون فلیکٹن کے اندر یہ چینج ہو جاتی ہے اس کے بعد فرسٹر سیکنڈ کونگو ورز ہوتی ہیں افریقہ کے اندر کونگو ورز ہوتی ہیں یہ ٹھیک ہے یہ کونسی اس کے اندر بھی دیکھیں ڈومیننس ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے ہمارے کس کا ڈومیننس ہوتا ہے یو ایس اے اور یو ایس اے سار تو جب وہ کنٹریز یہاں سے پر یہاں ہی یہاں سے اپنی جو توجہ اس کو ختم کر دیتی ہیں تینشنل ختم کر دیتی ہیں تو یہ اپنی ہی ایشوز کے اندر یہ لوگ انڈل جو ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ڈریکشن دینے والا کوئی نہیں بہتا پھر فرسٹر سیکنڈ چیچن ورز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو چیچن ہے جو کہ بالکل جو رشیہ کے ساتھ ہے لیکے جو کنٹریز وہاں پر یہ ور ہوتی ہیں آج بھی جیسے کہ اب دیکھیں جو چیچن ہے ٹھیک ہے وہ کس کے ساتھ ہے یو ایس اے سار کے ساتھ ہے یعنی کہ فور میں یو ایس اے اب کی رشیہ اس کے ساتھ ہے دیکھیں یوکرین ور جو ہو رہی اس وقت رشیہ کے ساتھ اس کے اندر بھی چیچن ہے اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کس کے ساتھ ہے یو ایس اے سار کے ساتھ ہے یعنی کہ رشیہ کے ساتھ ہے سپتمبر الیون اٹیک ہوتا ہے جو کہ والٹریڈ سینٹر کے اوپر اٹیک ہوتا ہے پینٹاگون کے اوپر اٹیک ہوتی ہیں جو کہ جن کو طالبان آن کرتے ہیں یعنی کہ اسامہ بن لہ درم اور ان اٹیک کی وجہ سے جو ور ان افغانستان شروع ہو جاتی ہے جو کہ ایک طویل ترین جنگ ہوتی ہے جو امریکہ نے لڑی دو ہزار ایک سے شروع ہوتی ٹوٹ ہاؤزر ون میں اور یہ تقریبا ٹوٹ ہاؤزر ون تک جاتی ہے اس کے بعد اراک ور ہوتی ہے جاتے کہ اب آپ دیکھیں کہ افغانستان پر کے اوپر حملہ کرنے کے بعد جو امریکہ ہے وہ کہا ہے کہ اراک کے اوپر بھی حملہ کر دیتا ہے ایلیکیشن کیا لگاتا ہے جی کہ جو جو اراک ہے اس نے کہا کہ نیوکلر ویپن وغیرہ بنا لی ہیں ٹھیک ہے جی بوم بنا نیوکلر بوم وغیرہ بنا لی ہیں اس نے اراک نے تو یہ ایلیکیشن لگا کر وہ حملہ کر دیتا ہے اراک کے اوپر اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یورپین یونین کی کافی کنٹیز کے خلاف تھی جس کے اندر سپیسیفک فرانس ہے اس قسم کی کافی جو کنٹیز اس کے گئے سی وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ جنگ ہو پھر اس کے بعد روسیو جورجین ور ہوتی ہے اور اس کے بعد آن گوئنگ جنگ اس وقت بھی جاری ہے رشیا اور یوکرین کے دمیان یہ جنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد دیکھیں جو سیرین جو سیول ور ہے وہ ہوتی ہے سوریا شام کے اندر جو سیول ور ہوتی ہے یہ دیکھیں ایک بہت بڑا ایک کنفلیکٹ ہے ٹھیک ہے جو اس کے بعد اب آپ دیکھیں اسرائیل اور حماس کے درمیان جو ابھی بھی جنگ جا رہی ہے تو یہ جو ہے یہ میجر کرائیسز ہیں اس کے اندر جو کارگل ور ہوتی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ بھی ایک بہت اہم جو ور ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ انڈیکلیر ور ہے لیکن ور کرائیسز تو ہے نا تو اس کے بعد اب دیکھیں کہ چند جو کمیونیسٹ سٹیٹ ابھی بھی ہیں دنیا کے اندر ہیں جیسے کہ دیکھیں سر سے پہلے تو رشیہ خود ایک کمیونیسٹ سٹیٹ ابھی بھی ٹھیک ہے جو کہ جس کا سسٹن سوشیلسٹ ہے اس کے بعد آجاتی چینہ ہے کیو بیر ٹھیک ہے اس کے بعد نورتھ کوریا ہے لاوس ہے اور وہ اتنا آم ہے یہ تقریباً چھے جو سٹیٹس ہے اس وقت یہ کمیونیس جو کمیونیزم ہے اس کے اس کے یہ مطابق چل رہی ہیں تو اس کے بعد آتا ہے جی جو کہ پوسٹ کولڈور کے اندر ایک سب سے اہم جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ رائز آف چینہ پہلی چیز کیا کونسی ہے کہ امریکہ سول سوپر پاور بنتا ہے ٹھیک ہے یونی پالر ورڈ بنتا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر امریکہ سوپر پاور صرف رہتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ چینہ جو ہے وہ رائز آف چینہ چینہ کا ابرنا ٹھیک ہے جی وہ چیز آ جاتی ہے یہ جس کے بعد اب دیکھیں کہ سب سے جو مین جو بیسک جو کرائسس شروع ہوتا ہے چینہ کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے کہ امریکہ کہہ گا تھا کہ انڈیا کو انڈیا کسان نیوکلر ڈیل کرتا ہے کہ انڈیا کو کیا کرتا ہے کہ اٹھانے شروع کر دیتا ہے اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کس کے چینہ کے اگنسٹ ٹھیک ہے تو اس کے اندر دیکھیں کہ اب امریکہ ڈریکٹلی جہاں پر چینہ کے ساتھ ڈریکٹلی انگیج ہوا ہے وہ کون سا ہے وہ ساؤتھ چینہ سیز ہے ٹھیک ساؤتھ یعنی کہ جس ساؤتھ چینہ سی ڈسپیوٹس ہیں جہاں پر دیکھیں سپریٹری آئی لینڈ ہے پارسل آئی لینڈ ہے ٹھیک ہے دا پرائٹاز آئی لینڈ ہے ٹھیک ہے اس کاربورو شاول ہے ٹھیک ہے جی یہ کچھ یعنی کہ ساؤتھ چینہ سی کے اندر ایشو چل رہے ہیں جہاں پر جو اس کے ہمسائیہ کنٹریز ان کے ساتھ جیسے کہ سپیسٹ آئیوان ہے اس کے بعد جپان ہے اس کے بعد یہ کورین جو پیننسول ہے وہاں پر بھی ایشوز ہیں اس کے بعد یہ جو ویتنام ہے اس کے ساتھ بھی ایشوز چل رہے ہیں اور جن کو انکرج کون کر رہے ہیں جن کو موٹیویٹ پیچھے سے کون کر رہے ہیں امریکہ کر رہے ہیں ان کنٹری کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے ہونگ کون کا جو ایشو ہے اس کو بھی امریکہ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے جیسے کہ جو چینہ وہ سمید ہے کہ ہونگ کون جو ہے وہ ہمارا حصہ ہے ٹھیک ہے جی ویتنام ہے ویتنام سوری تائیوان ہے اب تائیوان اور جو ہانگ کانگ ہے ان کے اندر نیشنلزم کی جو سپریٹ ہے وہ کون پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ امریکہ کر رہا ہے کس کے لیے جس کے چینہ کو وی کرنے کے لیے لیکن چینہ نے اپنی وہاں پر گریپ جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں سی پیک جو شروع کیا ہوا ہے چینہ نے ٹھیک ہے جی تو چینہ پاکستان جو اکانومی کوریڈور ہے یہ کس کے لیے ہے یہ کہ چینہ بسیکلی ابھی تک لڑا ہے اکانومی کو لڑا ہے لیکن جو امریکہ ہے وہ دونوں فرنٹ کے اوپر جنگ لڑنی جانتا ہے وہ اکانومی کوریڈور بھی لڑنی جانتا ہے اور فیلڈور بھی جانتا ہے یعنی کہ اپنی ملٹی ٹیکنولوجی کو بھی یوز کرنا جانتا ہے وہ تمام حرب ہے لیکن چینہ فی الحال ابھی تک ڈریکٹلی جو اگر آپ ہم دیکھیں تو وہ اکانومی کوریڈور لڑ رہا ہے اپنی جو اکانومی کوریڈور جو اس کی پاور اسے اپنی گریپ بنا رہا ہے اس کے بعد اب انڈیو نوشن کے اندر دیکھیں وہاں پر بھی یہ مینا مار پاکستان کی جو بندرگاہ ہیں سری لینکا کی بندرگاہ ہیں اب آپ یہاں پر دیکھیں تو جو چینہ وہ اپنا ہولڈ سٹرونگ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد دیکھیں کہ اس کی جو بزنس کی گریپ ہے وہ اب آپ دیکھیں کہ افریقین کانٹیننٹ ہے وہاں پر بھی مضبوط ہو چکی ہے کہ وہاں پر بھی اس کی جو ہزاروں کامپنیز ہیں وہ کام کرہی چینہ کی کر رہی ہیں وہاں پر یہ investment کر رہے ہیں ایون کے یہ جو ایورپی این یونین ہے وہاں پر ڈیٹن امریکن جو ہوجی ہیں وہاں پر بھی جو ان کی کام پنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں چینرز کام پنیز کام کر رہی ہیں ایون کے امریکہ کے اندر بھی جو چینہ کی کام پنیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور بہت بڑے لیول پر انویسٹ کر رہی ہیں جو کہ directly USA کے لیے خطر ہے اور USA اس کو tackle کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ابھی تک آگے دیکھتے ہیں کہ issues for USA تو کون سے ایسے issues ہیں کہ جن کی وجہ سے جو USA اس کی گریپ کمزور ہوئی ہے ٹھیک ہے دیکھیں کچھ ایسے event ہیں جن کی وجہ سے USA کا rise ہو ہے جیسے کہ دیکھیں cold war ہے cold war کے اندر جو USA کی performance ہے وہ اچھی رہی کسی حد تک اچھی رہی ہے جیسے کہ USSR کئی ایسی currenties کے اندر proxy وغیرہ create کرتا تھا proxy wars کو create کرتا تھا پرموٹ کرتا تھا اور USA اسے tackle کرتا تھا اور اسی طرح سے کہیں USA نے بھی جو پروکسیز ور ہوئی ان کو پرموٹ کیا مگر اب جب ہم post cold war کو دیکھتے تو اس کے اندر دیکھیں جو دائش وغیرہ کا issue ہے اب دائش کو دیکھیں کہ USA نے خود پرموٹ کیا جہاں پر اس کے بعد اس کو tackle نہیں کر سکا اور جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے تھے خاص طور پر Middle East کے لیے اس کے بعد آتا ہے بشار الاسد دیکھیں جو شام کا یہ ڈکڈیٹر ہے حافظ الاسد کا جیسے کہ یہ بیٹا اور آگے یہ جو ہے وہ president بنے شام کا سیریہ کا اب آپ دیکھیں کہ اس کو بھی tackle نہیں کیا جا سکتا ہے USA نے بار بار اس چیز کی کوشش کی کہ وہ جو بشار الاسد ہے اس کی رجیم کو change کیا جائے یعنی کہ اس کو replace کیا جائے مگر وہ نقام ہوا وہ ایک الگ issue ہے کہ اس کو back جو ہے وہ رشیہ کر رہا تھا رشیہ اس کو back کرتا ہے تو اس کے بعد Middle East crisis اجازہ سکتا ہے اب آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کی جو conflict ہے ایران کے ساتھ اس کے بعد اب آپ دیکھیں پلسطین کا اسرائیل کے ساتھ issue ہے تو اس کو بھی tackle کرنے میں USA نقام رہا ہے ٹھیک آگے جو دیکھتے ہیں کہ ایران nuclear deal ہے یہاں پر بھی USA جو ہے وہ نقام رہا ہے یعنی کہ ایران کو نہیں روک سکا اور جیسے کہ اب آپ دیکھیں کہ جب یورپی یونین کی کچھ countries انہوں نے امریکہ کو pressurize کیا اور اس نے جو ہے وہ اس کو deal دے رکھی ہے ایران کو جیسے کہ ادھر آپ دیکھیں تو نورتھ کوریا کے issue ہے اس نے بھی جو ہے nuclear weapon کو develop کر لیا ہے وہاں پر بھی جو USA نقام رہا ہے اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ USA کی failure in Afghanistan تو تقریباً 20 سال کے قریب almost تو USA نے یہ جنگ لڑی افغانستان کے اندر مگر اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اس کو ہار ہوئی ہے یعنی کہ دیکھیں کہ آخر کار جب وہ گیا ہے تو وہ رجیم کن کے حوالے کر کے گیا ہے افغانستان کی وہ طالبان کے حوالے کر کے گئے تو اس چیز کو بھی USA کے بڑا failure جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ 20 سال جنگ لڑنے کے باوجود بھی USA فیل ہوا ہے اور یہ ان چیزوں کی وجہ سے جو ایج جا زیادہ جو سپورٹ ہے وہ کس کو ملتی ہے وہ ملتی ہے چینہ کو ملتی ہے کیونکہ چینہ کی جو پلیسی وہ بڑی moderate aggressive پلیسی نہیں ہے تو یہ تھا ہمارا ٹاپک مجھے مید آپ کو اچھا لگا اگر اچھا لگا ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائی کریں ڈینکیو اسلام لیکن